بیڈیو کو کمپلیلی دیکھیں گے اور چینل نہیں سبسکرائب کیا تو دیر کس بات کیے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشنز جلدی سے ملتی رہیں گی سو لیٹس سٹارٹ تو دوستو سب سے پہلے لوک اینڈ ڈیزائن کی بات کریں ہونیسٹلی آپ کو بتانا چاہوں گا زیادہ محنت جو کی گئی لوک اینڈ ڈیزائن کے معاملے میں وہ انفلکس نوٹ سیون آپ کو زیادہ اچھا اور لیٹس ڈیزائن مل جاتا ہے دوستو یہاں پر ایلیون میں اتنی زیادہ چینجنگ نہیں کی گئی بیک سیڈ سے ٹپل کا امرا سیٹ اپ اور ڈیزائنگ میں بھی اتنی زیادہ چینجنگ نہیں ہے انہوں کے بیک سیڈ پر پلاسٹک دیا گیا ہے لیکن نوٹ سیون میں تھوڑی زیادہ شائن مل جاتی ہے اور اچھا ڈیزائن مل جاتا ہے اور ایلیون میں آپ کو شائن وغیرہ نہیں ملتی اے الیون کی پرائز ٹوانٹی سکس تھاؤزن روپیز ہے ٹو جی بھی ریم ملتی ہے اور باتیس جی بھی کی سٹوریج مل جاتی ہے شبیس ہزار میں دو جی بھی باتیس جی بھی میں سمجھتا ہوں بلکل کم ہے انفلکس نوٹ سیون میں ٹو ویریانٹ ملتے ہیں ٹوانٹی سیون تھاؤزن روپیز میں فフوار جی بھی ریم وان ٹوانٹی ایٹ جی بھی ملتا ہے اور 29,000 میں 6GB RAM 128GB internal storage مل جاتی ہے رام اور storage کے لحاظ سے بھی نوڈ 7 کافی زیادہ آگے نوڈ فونس کے بیک سائیڈ پر کیمراز یہاں پر کافی ڈیفرنس ہیں نوڈ 7 میں 4 کیمراز دیئے گئے بیک سائیڈ پر 48 میگا پکسل کا مین کیمرہ ہے جبکہ A11 میں ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ہے مین کیمرہ 13 میگا پکسل کا 1.8 رپرچر دیا گیا ہے ٹیکنڈ کیمرہ انفنکس میں 2 میگا پکسل کا میکرو 3rd کیمرہ 2 میگا پکسل کا depth sensor کے لیے 4th کیمرہ 2 میگا پکسل کا ویڈیو کیمرہ دیا گیا ہے سیمسنگ میں 2nd کیمرہ 5 میگا پکسل کا ultrawide and 3rd کیمرہ 2 میگا پکسل کا depth sensor کے لیے دیا گیا ہے LED فلیچ لیٹ دونوں میں ہی ہے لیکن نوڈ 7 میں قواڈ LED فلیچ لیٹ دی گئی ہے دونوں میں آپر کامن چیز یہ ہے کہ دونوں میں پنچ اور ڈسپلی دیا گیا ہے لیکن difference جو ہے وہ size میں ملتا ہے نوڈ 7 کافی بڑے size میں ہے A11 تھوڑا سا چھوٹا size ملے گا ہمیں A11 میں 8 میگا پکسل کی selfie ملتی ہے نوڈ 7 میں ہمیں 16 میگا پکسل کی selfie مل جاتی ہے نوڈ 7 میں IPS LCD مل جاتی ہے 6.95 انچز کا بڑا ڈسپلی 83.7% screen to body ratio ہے HD plus resolution کے ساتھ ملے گا 258 ppi density ہمیں مل جاتی ہے protection کو mention نہیں کیا گیا کافی کہتے ہیں کہ Corning Gorilla Glass دیا گیا ہے Samsung میں PLS TFT screen دی گئی ہے اور یہاں پر 6.4 انچز کا ڈسپلی دیا گیا ہے 81.6% screen to body ratio ہے HD plus کی resolution کے ساتھ یہ بھی آتا ہے اور 268 ppi density مل جاتی ہے یہاں پر protection کو mention نہیں کیا گیا کہ کونسی protection دی گئی ہے color wise, display wise آپ کو زیادہ bright اور اچھے colors Infinix Note 7 میں کافی بہتر ملتے ہیں جبکہ A11 میں تھوڑا white white سا display ملے گا لیکن اگر compare کیا جائے تو Note 7 کا display زیادہ white اور زیادہ بہتر ملتا ہے دونوں کے processor میں بھی بہت ہی زیادہ difference دیا گیا Infinix Note 7 میں MediaTek Helio G70 ملتا ہے 12 nanometer والا جو کہ performance کے لیہات سے PUBG وغیرہ آسانی سے play کر سکتے ہیں یا Asphalt 9 Samsung A11 میں Snapdragon 450 ملتا ہے جو کہ 14 nanometer والا ہے یہاں پر PUBG وغیرہ آپ play کریں گے تو lag کی problem آپ کو کافی زیادہ ملے گی فون heat up کا بھی خطرہ ہے سسٹم Samsung میں One UI 2.0 ملے گا Inflix میں XOX 6.0 version ملتا ہے دونوں کا different skin دی گئی ہیں different operating system دیا گیا ہے Inflix Note 7 میں 5000 mh کی بڑی بیٹری ملے گی Samsung میں 4000 mh کی بیٹری ملے گی تو ایک بھر fast charging option دونوں میں ہی دیا گیا ہے Inflix میں 18 watt کی fast charging ہے Samsung میں 15 watt کی fast charging دی گئی ہے Inflix 8.8 mm کی thickness کے ساتھ آتا ہے Samsung 8 mm کی thickness کے ساتھ آتا ہے A11 تھوڑا سمارٹ ملے گا کیونکہ بیٹری کم دی گئی ہے charging port A11 میں Type-C والی ملتی ہے Inflix میں Micro USB 2.0 ملتی ہے تو سپیکر کولر کی بات کریں Inflix میں Dual speaker ہے اور quality بھی کافی بہتر ملتی ہے Samsung سے بہت اچھا sound پوائیڈ کرتا ہے Inflix یہاں پر دونوں فونس کو on کریں گے دیکھیں گے دونوں میں سے کونسا پہلے ہون ہو جاتا ہے اور بازی مار جائے گا یہاں پر Inflix پہلے ہون ہو گیا اور بازی بھی مار گیا ہے Dialog پر کلک کیا Inflix فاسٹ ہے کیمرہ پر کلک کیا Inflix فاسٹ ہے سیٹنگ پر کلک کیا Inflix فاسٹ زینڈر پر کلک کیا Inflix فاسٹ ہے Play Store پر کلک کیا Inflix فاسٹ ہے Google اپسن پر کلک کیا یہاں پر بھی انفنکس فاسٹ ہے یوٹیوب پر کلک کیا تقریباً سیم رہے دونوں فون گیمز کی طرف آتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کس فون میں کتنا دم ہے ایڈ بال پول پر ہم نے کلک کر دیا ہے یہاں پر بھی انفنکس کافی فاسٹ ہے ٹیمپل رن ٹو کی طرف آتے ہیں یہاں پر بھی انفنکس بہت فاسٹ ہے سبوے سرفر یہاں پر بھی انفنکس نوٹس آن بہت فاسٹ ہے پروسیسنگ کے معاملے میں کینڈی کرچ پر کلک کر دیا ہے یہاں پر بھی انفنکس نوٹس سیون بہت فاسٹ ہے بڑی گیم کی طرف آتے ہیں پب جی کی طرف دیکھیں گے کونسا فون پہلے اوپن کر پائے گا تو یہاں پر بھی بہت زیادہ فاسٹ ہے انفنکس نوٹس سیون بہت زیادہ فاسٹ تھا کافی اپلیکشنز میں تقریباً سبھی اپلیکشنز میں انفنکس نوٹس سیون کی پرفارمنس کافی فاسٹ رہی دوستو تو آپ نے دیکھ ہی لیا یہاں پر فیصلہ ہو گیا ہے نوٹس سیون آپ کو پرفارمنس بھی اچھی پوائیڈ کرے گا فنگرپرنٹ کے معاملے میں سائیڈ فنگرپرنٹ انفنکس نوٹس سیون کا ہم چیک کر لیتے ہیں فاسٹ ہے دوستو انفنکس نوٹس سیون فاسٹ ہے یہاں پر سیمسنگ کا دیکھ سکتے ہیں فنگرپرنٹ بیک سائیڈ پر ہے تو یہ تھوڑا سا سلو ہے دوستو انفنکس سے اتنا زیادہ مقابلہ نہیں کر پا رہا انفنکس کا فنگرپرنٹ زیادہ فاسٹ ہے فیس آئیڈی کی مارکنگ دیکھ سکتے ہیں تو فیس آئیڈی کے معاملے میں بھی انفنکس نوٹس سیون بہت زیادہ فاسٹ رسپونس کر رہا ہے تو فونس کی کیمراز کی ٹکریں کافی زیادہ ٹکر دی گئی ہے یہاں پر 48 میکا پکسل کا مین کیمرہ انفنکس میں اور 13 میکا پکسل کا سیمسنگ میں مین کیمرہ دیا گیا یہاں پر ڈیسائیڈ آپ خود ہی کر سکتے ہیں کلر کے معاملے میں کلیرٹی کے معاملے میں کلیرنس کے معاملے میں لو لائٹ کا معاملہ ہو چاہے ڈے لائٹ کا معاملہ ہو انفنکس نوٹس سیون ہر لحاظ سے بیس دیا گیا دوستو بیک کیمرہ کے معاملے میں یہاں پر آپ کلرنگ دیکھ سکتے ہیں دوستو دیٹیل کے معاملے میں بھی کوئی مقابلہ نہیں بنتا یہاں پر کمپیرزن اس لیے کیا ہے دوستو 13 and 48 کا کہ آپ کو پرائز میں دیکھیں کتنا زیادہ ڈیفرنس مل رہا ہے اور یہاں پر انفنکس نوٹس سیون آپ کو اچھی کوالٹی پوائیڈ کر رہا ہے حالانکہ دونوں کی تقریباً سیم ہی پرائز ہے لیکن کوالٹی وائز بیک کیمرہ کے معاملے میں انفنکس نوٹس سیون بہت بہتر کام کرتا ہے اے لیون سے تو فرنٹ کیمرہ کا بھی کچھ اسی طریقے سے 8 مегا پکسل 16 مегا پکسل کا کیمرہ تو فرنٹ کیمرہ کے معاملے میں بھی انفنکس نوٹس سیون بہت بہترین کام کرتا ہے کلرنگ کے معاملے میں بھی سچیرویشن جو ہے وہ فرنٹ کیمرہ کے معاملے میں اچھی کلر ٹون دی گئی ہے انفنکس نوٹس سیون کے فرنٹ کیمرہ میں تو آپ کو فرنٹ اینڈ بیک کیمرہ کے کس فون کے سیمپل زیادہ بہتر لگے آپ بھی کمنٹس میں ضرور ٹائپ کر دیجئے تو یہاں پر لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے فیصلہ ضرور ہو گیا اگر آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر انفلکس نوڈ سیون ون کر گیا ہے ستائی زار کی پرائز میں چاہے چار جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی بائے کریں یا انتیس زار کی پرائز میں چھ جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی بائے کریں دونوں ہی بہتر ہیں دوستو سیمسنگ ای لیون سے سیمسنگ ای لیون میں ایک تو چھبیز آر پرائز ہے اوپر سے دو جی بی باتیس جی بی یہ پروسیسر بھی تھکا ہوا ہے ڈیزائن بھی اتنا ایمپروو نہیں کیا گیا فرانٹ سائٹ سے ہی تھوڑا ایمپروو ہے تو انفنکس نوڈ سیون یہاں پر ڈیفنیٹلی ون کرتا ہے اور آپ انفنکس نوڈ سیون کو ہی چوز کریں یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا تو آپ کی کیا ریکمنیشن ہے آپ بھی کمینٹس میں ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو کے لیے جاتا ہم آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زنبار